بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگ کیسے میں بھی ٹھیک والنمت اللہ آپ سب کی دون سے اور آج ہم بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں یہ بریڈ تھی میرے پاس رکھی ہوئے فریج میں تو آج میں نے سوچا میں کیوں نہ بنا دوں یہ عید سے دو دن پہلے کی ہے تو میں نے فریج کی صفائی کی اکثر ہوتا نا سلائس رکھی ہوئے بریڈ رکھی ہوئے تو میں نے یہ کیا تو اس سے بنا ہے صرف چار سلائس بس پر رکھی ہوئے تھے جس سے میں نے ماشاءاللہ ایک دش میٹھے کی بان گئی تو آپ لوگ ضرور بنائے گا اگر ایک پر بریڈ رکھی ہوئے ہیں یہ سلائسیں تھوڑا سا ڈرائی بھی ہو گئے ہیں یعنی فریش نہیں ہیں تو پریشان مت ہوئے گا آپ لوگ اس طرح بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ذائقیتہ بہت ہی اچھی بنتی ہے تو چلتے آتے ہیں ریسیبی کی طرف اچھا میرے پاس دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار سریف سلائسیں زیادہ نہیں ہیں میں نے اس کے سائٹ پہ جو ہوتا ہے اس کو میں کٹنگ کر دیا اور اس کو میں نے سکوائے سکوائر کاٹ رہی ہوں اچھا آپ کو یہ بتا دوں یہ جو میں نے کٹنگ کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اضائع کرنا ہے اس کو میں بلیڈ کرمز بنا دوں گی ایک طرف میں نے چینی ڈی اس کا میں شیوگر سیرپ بنا رہی ہوں اسے پانی ڈالا اور اس میں چھوٹی لائچی ڈالی اچھا اور میں نے یہاں پہ گھیلیا گھی پہ میں یہ سلائس جو ہیں وہ فرائی کر رہی ہوں بہت زیادہ تیز آگ پہ نہیں کرنی میڈیم سٹوڈو فرم پہ کرنا ہے اور تھوڑا سا ایک سائٹ پہ تھوڑا سا گرڈن کلر اچھائے گا تو میں اس کو پرٹ روں گی اچھا اتنے ذرکے دار ہوتے ہیں آپ بلیو کریں اگر یہ تو اسکوائر شیف میں اگر میں اس کو دوسری شیف میں بنا ہوں تو آپ یہ سمجھیں گے شاید یہ گلاب جامن بنے ہیں بہت ہی زبدیز بنے ہیں اچھا یہ تھوڑا سا بائک وغیرہ کی آواز آ رہی ہے اس کو اگنور کری گا کیونکہ یہ کل سیزن ہے اور لوگ بہت آنا جانا چڑ رہا ہے اسی وجہ سے اچھا یہاں پہ یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں نے سوسطہ اولٹ پلٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہو گیا اب میں اس کو نکال لوں گی اس طرح یعنی چار سلائس تھے تو چار کو چار سولہ میرے پاس یہ پیس بن گئے تھے اسی طرح میں اور بھی فرائی کر لوں گی بہت آسان ہے کوئی مطلب ضائع بھی نہیں ہوتی اور کام بھی آتی اور چیٹ پر بھی بن دا اور بلکہ آپ اتنے بھی یہ بنا سکتے ہیں کوئی گیسٹ آگیا ضروری نہیں شیر خنمائی بنے میٹھا بنانا تو آپ نے فریڈ میں رکھ دیا اور شیرہ تو بنا وہ ہوتا ہے یہ کھٹ پڑ لیا اور بنا لیا اچھا شیرہ جو بن رہا تھا تو میں نے فلیم جو ہے آف کر دی تھی لیکن شیرہ کا تھنڈا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں تو وہاں سے اٹھ رہا ہے بھاپ آ رہی ہے اس سے بس نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد میں ایک ڈش میں نکال لوں گی یعنی کھر میں رکھی ہوئی تھی ابھی کوئی گیسٹ آ جائے یا آپ کھانا کھا رہے ہیں کوئی میٹھے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کھٹ پڑ بنا سکتے ہیں اچھا میرے پاس باریک بادام تھے میں نے سو کٹ لیا اور ناریا کش کیا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گے اب بہت ہی اچھا ٹیسٹی بنتے ہیں بلکل گلاب جامن لگتے ہیں اور یہ بنا کے آپ فریج میں رکھ دیں بھی سکتے ہیں اور شام میں کھا سکتے ہیں یعنی فریش تازی بھی اچھے لگتے ہیں اور تھنڈی بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فریش اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہیں صحیح موہ میں گھل جانے والی بنی ہے آپ ضرور بنائی گا یہ سنا کی چیزیں جو ہوتی ہیں گھر میں رکھی ہوتی اچھا جو سائٹ کا جو ہے میں نے کٹنگ کی دی وہ میں اس کو ضائع نہیں کروں گی بلکہ اس کو میں ڈرائے کر دوں گی اور ڈرائے کرنے کے بعد بریڈ کر بڑھ جائیں گے یا پھر میں اسی کو چوپر میں کرنے کے بعد فریز کر دیتی ہوں وہ بھی بہت سارے کام آتی ہیں یعنی اس طرح میں پر بریڈ ہوتی ہے میں اس کو سائٹ کے جو کارنر جو ہوتے ہیں یہ بریڈ کو ضائع نہیں کرتی کام میں لاتی اور اب یہ دیکھیں کتنے مزیدار سوفٹ بلکہ جوسی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے یہ دیکھیں آپ میرے سامنے ہیں کتنا جوسی بنے ہیں آپ لوگ بنائیے گا فیڈ بیٹ ضرور دیجئے گا صرف چار سلائس سے بنائیے مزیدار سا میٹھا تو اسی طرح ریسیپی کے لیے آپ لوگ یہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ فاکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور اچھی لگی یا بری لگی جو بھی آپ کمنٹ ضرور کریے گا تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اچھا یہ عید والدن کی ویڈیو میں نے اس لیے بنایا تھی میں بہت بیزی تھی عید پہ ہم نے بنایا تھا پلاو بنایا تھا شیر خنمہ رہتا شامی کباب اور ہم نے بنایا تھا شیر مار تو بس اس کی ایک پلیٹ ہے پلیٹر بنا دیا جیسی اس طرح ہم نے یہ بڑی سی ڈیش ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے پلیٹر تھال جیسے کہتے ہیں یہ عید کا تھال ہے یعنی ایک برن سرونگ ایک آدمی کے سرونگ کے لیے ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ